موسیقی 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 امریکہ ہی ہے اب ظاہر ہے کہ اس وقت بھی زیاوالحق کے اس انتیاب اسندانہ اخدام کی مکمل سرپرستی کرنے والا ہم وہ لوگ تھے جو مذہبی جماعت ہونے کے باوجود افغانوار کو جہاد نہیں مانتے تھے اس لئے کہ جس کے لیے پیسہ جو ہے وہ ڈالر کی صورت میں اور ریال کی صورت میں استعمال ہو جائے وہ جہاد کہاں سے رہا تو ظاہر ہے کہ پہلے ان کو سوٹ کرتا تھا اس کو انہوں نے فروغ دیا اب یہ چیز جو ہے نا پاکستان کے لیے بھی گلے پڑ گئی ہے کل جو واقعی اس لئے پشاور میں وہ اچھا تو نہیں ہے اس کی تائید تو نہیں کرے گا لیکن بلاخر وہ اسی کا ایک continuation ہے جو آسے تیس ساتھ کے لیے گا لیکن تائید کوئی نہیں کر رہا لیکن ذمہ داری بھی تو کوئی لے ملکہ آپ میری ایک سوال کا آپ نے پوائنٹ کا جواب نہیں دیا نہیں میں اس پر آ رہا ہوں دیکھئے گورنر صاحب قتل کی celebration کا بھی کچھ ایک ساتھ اتنے ہو گئے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ چوکنگ ہوئی شیعہ کافر وہ تھا رائی ٹائم پروپر ٹائم تھا رائی ٹائم تھا اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھے ہم نے لکھ کر دیا جو کیسٹے تھیں وہ ہم نے پروائیڈ کی ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ شیعہ کافر کے نام پہ جو نعرے لگ رہے ہیں اس سے قتل و غارتگری ہو گی روکا جائے اور نے کیسٹے گورنمنٹ کو پروائیڈ کر دی تاکہ کوئی excuse نہ بچے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنی politics اسی لئے اسی کو بنا لی ہے سیٹے جیتنے کا دار و مدار اس پر کر دیا ہے کہ جن چند چیزوں کو اشتہال میں لائے جائے ابھی کوئٹا میں عدلیہ کے ایک آدمی کو جس بری طریقے سے قتل کیا گیا ظلم ہے نا اور اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسا کریں گے اور claim کیا جا رہا ہے ہم نے کیا ہے تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ where is the root of the government گورنمنٹ کی موجودگی میں کرنے والا یہ اطراف بھی کر رہا ہے کہ ہم نے کیا اور عندہ بھی کریں گے میں نے کہا ظلفکارلی بھٹو صاحب کو بھی آگے گھٹنے ٹکنے پڑے اور اس وقت کوئی اعتجاج نہیں تھا میں آئی واز وری مچ اڈرڈ سب کیا ہے جو تھا وہ میں ارش کرتا ہوں دیکھیں ایک ایشو دو اس وقت چلا تھا تحریک ختم نبوت کا سیونٹی 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 فور میں ہاں سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں پھر یہ دوسری تحریک چلی تھی لیکن اس سے پہلے اتنا زیادہ رول آف لوگ کا برا حال نہیں تھا بھٹو صاحب کو بھٹو صاحب کو بھٹو صاحب میں آرز کچھ اور کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کون ڈیمانڈز کے آگے نہیں کوئی ڈیمانڈز صاحب کو بھی نہیں سر جھکانا پڑا سر سر میں فیکس صاحب آپ کے دل میں ہوتی ہے محبت ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے نہیں آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں میں نے غلط کہا جی صاحب آپ کو کھل کے جواب دیجئے گا ایک لمحہ لیکن میں نے غلط کہا ہے نہیں میں ارز کر رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے سر میں آپ کھل کے جواب دیجئے بات یہ ہے کوئی حکمران اگر بالفرض مثال کے طور پر مختصر میں اکبال صاحب کو بولنے دوں گا یہ میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا گورنمنٹ اگر مطالبہ مان لیتی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا تک ہتھیار ڈال دیئے میں ایسے آپ سے کچھ اور ہوتا ہے کسی بات کی لوجک سے کس وقت کون متاثر ہوتا ہے آپ نے یہ بات غلط سمجھے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی وہ لوجک تھی گورنمنٹ کو ہتھیار ڈالنے پڑے آج کی جو لوجک سے ہیں اس کے آگے گورنمنٹ میں دم نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہمت نہیں ہے گورنمنٹ کی بولنے میں اپنی بات یہ ایس کر رہا ہم مختصر تاکبائی کریں بات کہ دیکھئے گورنمنٹ جب ویڈروہ ہونے شروع ہوتی ہے نا چیزوں سے تو پھر ایک زمانہ آ جاتا کہ کچھ باقی نہیں ہے سر ہمارے ہاں مذہب استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کے اوپر آپ ڈنڈا گاڑ سکتے ہیں اور کسی کی مجال نہیں ہے جو اس ڈنڈے کو ہاتھ لگا سکے پلیز پلیز ایک ناقابل تردید حقیقت کو آپ بالکل نظر انداز کر رہے ہیں انیس سو تیہتر کا آئین تمام مذہبی جماعتوں کے اتفاق رائے سے بنا تھا ٹھیکی پروفیسر غفور بھی تھے مولانا نورانی بھی نہیں نہیں مفتی محمود بھی تھے اس میں کوئی نہ اس میں مسلمان کی تعریف لکھی تھی نہ کوئی شراب پر پابندی لکھی تھی کوچھ نے لکھا تھا مسلمان کی تعریف بھٹو صاحب نے کسی کے مطالبے بنید اس وقت کوئی ایجیٹیشن نہیں تھا سیکنڈ یا تھرڈ امینمنٹ ہے آئین کی جس میں انہوں نے خود مسلمان کی تعریف ان کے ذہن میں اٹھا اس زبانے میں کوئی ایجیٹیشن نہیں تھا ایجیٹیشن کوئی نہیں تھا صرف یہ محضوری صاحب کھراجی سے اہم نے انہوں نے ذکر کیا بس ذکر کیا بس انہوں نے مان لیا بات سنیے بات سنیے بات سنیے بے میری جب آتے ہیں آپ فرمائیے آپ فرمائیے آپ فرمائیے جب ان کو اسلامائیزیشن کا بھوت سوار ہوا سات اپریل نائنٹین سیونٹی سیون میں وہ بھٹو صاحب کے اختیار کو نہیں بچا سکا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ that was an individual misconceived an imprudent decision of mr. بھٹو to ban the شراب اور races اور وہاں پر کسی نو کھڑ رہا تھا جناب اس سے بھٹو صاحب کی پوپلیرٹی شراب جوا تو ہمارا نہیں ہو تو بہتر ہے اس سے کیا عوام خوش ہو گئے اس سے عوام خوش ہوئے کہ بھٹو صاحب کی پوپلیرٹی میں اضاف ہو وہ نہیں ان کا اختیار چار مہینے بعد ختم ہو گیا ایک فوجی نے ختم کیا غلط ختم کیا میں اس کی بھی مذہب مت کرتا ہوں لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ایک individual نے اپنی غلط imprudent سوچ کی بنا پر اس طرح کے اسلام کے نام پر نام پر سرہ ہائنڈ سائٹ میں imprudent ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں میں ان کے فیصلوں پر کوئی بات نہیں کر رہا میں صحیح بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں subjective passion جو ہے صحیح غلط میں قطع نہیں کہہ رہا لیکن اس میں اتنا دم ہے کہ چاہے وہ ذلفقالی بھٹوں ہوں چاہے وہ پرویز مشرف ہوں کسی گورنمنٹ میں دم نہیں ہے کسی میں دم نہیں ہے کہ اس کے against کھڑا ہو سکے آج اس سے ہم ایجپ کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی دم نہیں ہے کسی میں کہ اس wave کے against کھڑا ہو سکے یہاں ہم اس سے آپ چاہے مانے نہ مانے آپ لاکھ کہیں کہ ایک پہ نہیں روکا نہیں روکا ٹھیک ہے صاحب لیکن اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اسلام کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے اس سے تو آپ اختلاف کریں گے نہیں نا کہ جب پہلا جرم ہو اور حکومت مضبوط ہو تو اس کو روک دینا چاہے ہیں لیکن اب دہا ہماری سمپل بات ہے بہت تو تیہ ہے وہ نہیں ہوا کیونکہ شاید نہیں ہو سکتا تھا لیکن وہ چھوڑیے ہو سکتا تھا چلیے جو بھی وجہ رہے ہیں حکومتی مسئلحت تھی چھڑیے آج کسی میں دم ہے اور آپ یہ کیا فرمائیے گا کہ یہ جو معاملات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں اب سے تین چار پانچ ہفتے چھے ہفتے پہلے جو بحث ہوئی ہندو لڑکیوں کو مسلمان کر کے شادی کرنا آپ ان کو دکھائے گی کہ بڑی خوش ہوئے ہیں کہ اس ہندو لڑکی میں مجال ہے کہ وہ کہنا خوش ہے اس کے خاندانے تو بھی وہی رہنا ہے نا ہم جانتے ہیں کس طرح ہوتا آپ بھی جانتے ہیں سلمان تاثیر صاحب علیکہ اس پر بھی تک آپ نے کوئی کومنٹ نہیں کیا کسی مذہبی جماعت نے اس کی پرزور مذہبت نہیں کرتی عورت سنیے